اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سہریز کلیم گارڈ ان بیچاروں کو بھی تو ایکنی کا مسئلہ رہتا ہے پیمپل کا مسئلہ رہتا ہے دارک سرکلز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی عمر کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی فائن لائنز کو ریموف کرے گا ایجنگ کے سائن کو کم کرے گا یہ آپ کی سکن کے اوپر نکھار لائے گا آپ کی جلد کو گوری کرے گا اس کے اوپر گلو لائے گا اور یہ بہت ہی پاورفل قسم کا یہ ایک اپٹن بنے گا جب سے اوپرن کو ہوتھ یوز کر رہی ہوں مجھے اس کے بہت اچھے بینیفٹ ملے ہیں سارا ڈرڈ جو ہے وہ ریموف ہو چکا ہے میرے فیس سے سکن گلو کرتی ہے رنگت جو ہے وہ میری کافی حد تک گھوری ہو چکی آئیے آپ اس کے انگریڈینٹ کو جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہوں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے جو ہمارا انگریڈینٹ ہوگا وہ ہے جی بیسن بیسن کے ہم لیں گے اس میں 5 ٹیبل سپون آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیسن جو ہے زمانہ قدیم سے ہی لے کر ایک بہت اچھے کلنزر کے طور پر جانا جاتا ہے یہ ایکسفولییٹ کر دیتا ہے سکن کو اچھے سے سکن کی جو ڈرٹ ہے وہ اس کو اچھے سے ریموف کرتا ہے یہ میں نے زیادہ کونٹیٹی بنانی ہے اس لئے میں اس کے 5 شمبر یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کم کونٹیٹی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے 3 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں دیچہ ہمارا انگریڈینٹ ہے یہ مسور کی دال اس کا پاوڈر آپ نے لینا ہے اس کے بھی 5 شمچ ہم یوز کریں گے مسور کی دال جو ہے سکن کو وائٹ کرنے کے لیے بہت ہی حد تک بہترین یہ قسم کا انگریڈینٹ ہے اور یہ آپ کے فیس کے اوپر سے ایجنگ کے سائنس کو بھی ریموف کرتا ہی ہے سو یہ بہت ہی پاورفل قسم کا انگریڈینٹ ہے ہمارے اس اپڈن میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں نیکسٹ ہم یہ چاول کا آٹا اس میں یوز کریں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاول کا آٹا سکین کی وائٹننگ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے سو اب ہم اس میں چاول کے آٹا اس کے بھی ہم 5 سپون اس میں ایڈ کریں گے یہ چاول کا آٹا ہے یہ آپ کی سکن کو گلو کرے گا آپ کی سکن کے اوپر سے شائن ہے اس کو یہ انہینس کرے گا سپٹن میں شامل ہونے والے ہر ہر انگریڈینٹ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے میں اس میں ملتانی مٹی ایڈ کر رہی ہوں اس کے دو چمچ ہم ایڈ کریں گے ملتانی مٹی بھی سکن کے پورز کو بہت ٹائٹ کرتی ہے اور سکن کی ساری ڈرٹ کو ریموو کرتی ہے ایکنی کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی میں اس میں یوز کر رہی ہوں یہ سندل پاوڈر ساری چیزیں آپ نے جو ہے پاوڈر کی فارم میں لینی ہے سندل پاوڈر جو ہے آپ کی سکن کو چمکدار بناتا ہے اور آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی دھگپیں ہوں گی سندل پاوڈر جو ہے اس کو ریموو کرے گا اور ساتھ میں ایک بہت اچھی سی خوشبو اس میں سے آئے گی آپ کے اپٹن میں سے نیکس یہ ہے ہمارا حسن یوسف اس نے یوسف کے بھی بہت ہی اچھے بینیفٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈارک سرکلز کو نیموو کرتا ہے جلد کو چمکدار بناتا ہے اور ساتھ میں آپ کی جلد کو نرمو ملائم بناے گا حسن یوسف کے ہم اس میں دو چمچ ہم نے سندل پاوڈر دو چمچ ہم نے ملتانی مٹی اس میں یوز کی ہے نیکس جو ہمارا انگریڈینٹ ہے لٹھی پاوڈر ہم یوز کریں گے اس کے دو چمچ جسے ہم لکوریسی پاوڈر بھی کہتے ہیں لکوریسی پاوڈر ہے وہ آپ کی سکن کے کلر کو لائٹر کرنے میں بہت اچھا گردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ سکن کے اوپر جو جھائیاں ہوں گی جھوریاں ہوں گی داگ دبے ہوں گے اس کو بھی یہ ریموو کرے گا ہم اس میں اس کے دو چمچ یوسف کریں گے نیکس جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی کچور پاوڈر کچور پاوڈر جو ہے وہ بھی سکن کو اچھے سکس پولیٹ کرے گا سکن کی ساری جلد کو نرمو مولائم بنائے گا رنگت کو گوری کرے گا اور ساری ڈرٹ کو ریموو کرے گا یہ بھی ایک بہت ہی پاورفل انگریڈینٹ ہے اس اوپٹن میں آپ میرے کہنے پر اس کو ایک دفعہ ضرور یوس کریں میں خود اس کو یوس کر رہی ہوں مجھے اس کے بہت اچھے بینفٹ ملیں آپ لوگ یہ ویٹ مت کریں کہ آپ لوگ کی شادی ہوگی یا آپ لوگوں کو کوئی سپیسیفک عمر ہوگی دس سال سے لے کر سو سال کی عمر کے ہر افراد اس اوپٹن کو یوس کر سکتا ہے اور اس کے بینفٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ لوگ یہ اوپٹن بنائیں میرے ساتھ اس کا اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیے جگہ نیکسٹ میں میں اس میں حلدی ایڈ کرنے لگی ہوں یہ ہاف ٹیبل سپون ہی یوس کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ بزاری حلدی ہے اس کا جو کلر تھوڑا سا یہ چھوڑتی ہے اس لئے مجھے اس کا کلر نہیں پسند زیادہ تو اس لئے میں اس کی مقدار جو ہے وہ کم رکھ رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو حلدی زیادہ پسند ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں زیادہ یوس کر سکتے ہیں اب میں ان سارے انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس اوپٹن میں شامل ہونے والا ہر ہر انگریڈینٹ اس کی یہ کوالیٹی ہے کہ وہ آپ کی سکن کو چمکدار بنائے گا گلو لائے گا آپ کی سکن کے اوپر سے ایجنگ کی سائن کو ریموو کرے گا داگ دھبے ریموو کرے گا چھائیاں جھوریاں جو بھی ہے اس کو ریموو کرے گا ڈارک سرکلز کو ریموو کرے گا آپ کی سکن کو یوت فل بنائے گا اسی لئے تو اس کا نام شاہی اوپٹن رکھا گیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ہر انگریڈینٹ جو ہے اس کی اپنی کوالیٹی ہے اپنے اس کے فوائند ہیں ایک دفعہ آپ اس کو ضرور میرے کہنے پر یوز کریں اوپٹن کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو باڈی کے کسی بھی حصے پر یوز کر سکتے ہیں یہ اوپٹن ہو گیا اب میں بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے اگر آپ نے فیس اور گردن کے لئے بنایا تو آپ ہاف چمس لے لیں اگر آپ کی سکن اوائلی ہے تو آپ اس کو روز ووٹر میں بنا لیں اگر آپ کی سکن بنایا کیونکہ باڈی کی سکن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہے باڈی کے لئے بھی ایک اچھا ایکسفولییٹر ہے اور اس کی سکن کو بھی گلوئی بنایے گا شائنی بنایے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل یہ اچھے سے ہمارا اوپٹن بن کے تیار ہو چکا ہے یا میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ اس کا پیسٹ ہے تینکیو اللہ حافظ